بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شب نم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سریکی فود سیکریٹس میرے پیارے پیارے دوستو میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار بڑے گوشت کی ریسپی کہ اس کو کس طرح سے آپ نے نرم کرنا ہے کس طرح سے اسے سوفٹ کر کے پکانا ہے اور اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے اور کب کون سی چیز کس جگہ دالنی ہے تو یہ سب سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ناریج فول ہونے والی ہے کافی چیزوں کو آپ نے یہاں سے سیکھ کے جانا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں بھوٹی بلکل نرم ہو چکی ہے اس طرح اگر آپ نرم بھوٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جو ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو تھینک یو اور اگر نہیں کیا تو جناب کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حوصلہ جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ہمارے دوست ہمیں کافی سارا سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی آپ اپنے اس کام کو کنٹینیو رکھیں تو آپ کا ایک سٹیپ ہمیں کئی سٹیپ آگے لینے پر راستہ دے دیتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے میں آپ کے لیے یہ مطلب سبوٹی بنا کے تیار کرتی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو بڑا گوشت اس کے لیے میں نے تقریباً تین بڑے سائز کے پیاس حریمت چلی ہے اور ٹماٹر ٹماٹر آپ کو کام لگ رہے ہوں گے ہم نے کھڑے مسائلے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کھڑے مسائلے لیا ہے دارچینی ہے لاؤنگ ہے کالی میرچ ہے تیز پات ہے بڑی ہلاچی ہے اور اور اس باتی وہ جیفل جلواتری اور ایک ادد اس پہ میں نے تھوڑا سا بادیا ان کا پھول شامل کیا ہے پیس کے تو ان سب کو ہم دیکھچی میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا شامل کر دیتے ہیں کامٹر جہاں وہاں آپ نے سابت ڈال دینے ہیں اب بہت خود یہ مکس میں دیں گے آدھا چمچ اس میں شامل کر دیتے ہیں حلدی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ چمچ شامل کریں گے ہم اس میں لال میرچ پاورڈر اور اس میں شامل کر دیں گے نمت دیکھ چمچ بھار کے آپ ناس بے ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی تک میں نے لہسان ادھرک کا پیسٹ شامل نہیں کیا وہ میں بتاؤں گی آپ کو کیوں نہیں شامل کیا اور کب شامل کرنا ہے اسے اب اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں اتنا پانی کہ پانی اس سارے سمان کے اوپر تک آجائے تقریباً تین گلاس سارے تین گلاسیں ہیں اس میں پانی شامل کیا ہے میں نے اب اس کو ڈھکن لگا کے چولے پر چڑھا دیں گے اور تب تک اس کو نہیں ہلائیں گے جب تک کہ یہ ہمارا گوشت اشے سے گھل نہ جائے دیکھیں گوشت جو ہے ہمارا تقریباً وہ گل چکا ہے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چمچ بھر کے لہسان ادھرک کا پیسٹ اور تقریباً ڈیڑھ چمچ کے برابر اس میں شامل کر دیتے ہیں گھی اور ان کو مکس کر لیتے ہیں گھی اور لہسان ادھرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے ویسے اگر لہسان ادھرک کو پہلے شامل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن گھی جو ہے سٹارٹ میں بلکل بھی شامل نہ کیا کریں ورنہ یہ گوشت جو ہے بڑا گلتہ نہیں ہے اور ایسے عجیب شکل میں چلا جاتا ہے تو اس جگہ پہ آکے جب آپ گھی کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ ریسپ ہماری بند کے تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن 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 آپ اس میں دہی شامل کر دیں گے تقریباً چاہ سے پانچ کھانے کے چمچ اور اس کو کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہمارا بڑا گوشت بند کے تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو فائنل لپ دے دھی ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جو بوٹی ہے نا بلکل نرم ہو چکی ہے مخمل کی طرح گل چکی ہے تو بڑا گوشت اسی طریقے سے پکھایا جاتا ہے آپ سارا کچھ اکٹھا شامل کر دیں پانے ڈال دیں اور پھر دو تیری سٹیپس باقی جو جیسے میں نے لہسان ادرک پیسٹ اور گھی بتایا کہ کپ ڈالنا ہے اور دہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سمجھ لیں اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ سے جو بڑا گوشت ہے اسی طرح بن کے تیار ہو گیا اور اب آپ اپنے کھانے کی ٹیبل پہ کیچپ اور رہتے کے ساتھ پیش کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ